یا کنا بدو یا کنستائیو میرے پاکستانیوں میں سب سے پہلے آج پاکستان کے سپریم کورٹ کو خراجت تحسین بھی پیش کرتا ہوں قوم کی طرف سے مبارک دیتا ہوں اور یہ میں کیوں مبارک دے رہا ہوں کہ ملک میں جمہوریت اب صرف ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے جڑی ہوئی ہے اور وہ دھاگہ ہے سپریم کورٹ یعنی سپریم کورٹ اس وقت ملکی جمہوریت کو امید دے کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ باقی میں ابھی آپ کو بات کروں گا کہ باقی تو سارے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو تو تباہ کر چکے ہیں یہ جو مافیا آیا ہے نرو کا مافیا اس نے باقی جمہوریت آرے تباہ کر دی آج صرف امید پاکستان کے سپریم کورٹ سے اور میں سپریم کورٹ کو اس لیے آج خاص طور پہ میں آج قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں ایک پارٹی کا سربراہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے سارے ٹاپ وکلا سے پہلے لیگل اکپینین لے کے میں نے اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزولو کیا ڈیزولو کیوں کیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں مشکل ہوگی تھی فنڈز نہیں دے رہے تھے جو فنڈز آنے تھے سینٹر سے فنڈز آنے تھے دو صوبوں کو وہ فنڈز کاٹ دیئے انہوں نے ہم نے لوگوں سے وعدے کی ہوئے تھے کہ ہم آپ کے لیے جو بھی کریں گے تو جب فنڈز ہی نہیں آتے تو ہم اپنے وعدے کیسے پورے کر سکتے تھے تو جمہوریت میں اگر آپ اپنا منڈٹ پورا نہیں کر سکتے ایک پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں آپ کے پاس پھر آپ کا یہ رائٹ ہوتا ہے یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اپنی گورنٹس ڈیزولو کر کے اگر آپ منڈٹ لے کے ہیں اور دوسرا کہ کوئی بھی پاکستانی جو بھی پاکستانی آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ساروں کو پتا ہے ہر اس پاکستانی کو پتا ہے کہ جو آج اس ملک کو بچانا چاہتا ہے اس دلدل سے گرنے میں پھسنے میں سب کو پتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن تو ہم نے یہ بھی امید لگائی کہ یہ ایک ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اور ایک دفعہ ہم اپنی گورنٹس ڈیزولو کریں اور میں پھر سے لوگوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں ان ساروں کی پی ایم ایل لیڈرز کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنٹس کرائیں ان سب نے ان کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں سب نے یہ سٹیٹمنٹس تھی بلکہ جنرل باجواز سے جب میری دو میٹنگز ہوئی تو اس نے بھی یہ کہا کہ اپنی گورنٹس ڈیزولو کریں اور پھر الیکشن کی طرف چلا جائے گا ملک کیونکہ ہم تو کہہ رہے تھے ملک کو بچانے کے لیے ایکشن چاہیے لیکن جو ہو رہا ہے پاکستان سے جو سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح کی واردات ہو رہی ہے جس طرح ججز کے اوپر جس طرح ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے بلکہ اسیملی میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سامنے بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ جو مافیا ہے اور میں ان کو پولیٹیشنز نہیں کہتا میں تیس سال سے زیادہ ان کا مقابلہ کر رہا ہوں پولیٹیشنز ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو یہ کرتے ہیں مافیا کرتا یہ ہے کہ یا خریدتے آپ کو اور انہوں نے بے تہاشا رشت کا استعمال کیا ہے اور پھر یا یا پھر یہ آپ کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں جہازوں سے تصویریں پھینکتے ہیں ننگی اپوزیشن لیڈر کی یا وہ پھر ان کو ٹیپس بناتے ہیں پھر ان کے گندی ٹیپس ان کو دکھانے کے لیے اور ہر قسم کا بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مافیا کرتے ہیں یہ پولیٹیشنز نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے اب یہ اسیملی میں اب پھر ایک اور نیب امنڈمنٹ آ رہی ہے اور امنڈمنٹ نیب یہ کیوں آ رہی ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہوں نے جو این ار او لی ہے جو پہلی نیب امنڈمنٹ کر کے ان کو خوف ہی آیا ہوا ہے کہ کہیں جو عدالت میں میں نے کیس کیا ہوا ہے نیب امنڈمنٹ کے خلاف کہ گیارہ سو عرب روپے اپنا ماف کروا رہے ہیں تو جو کیس کیا ہوا ہے ان کو خوف ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ نے ان کی امنڈمنٹ کو رد کر دیا جو انشاءاللہ ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشنز جن کے اوپر گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ آکے قانون پاس کریں اور ہر شپ کے اندر اپنی کرپشن بچ جائے اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ قانون کے سامنے یہ رد کیا جائے گا کیوں کیا جائے گا سمپلی اس وجہ سے کہ پبلک کا کرپشن ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کرنا میں اپنے میرا کوئی پیسہ چوری کریں میں تو اس کو معاف کر سکتا ہوں پبلک کا پیسہ چوری کرنا کوئی اجازت نہیں دے سکتا کوئی ملک اجازت نہیں دیتا نہ قانون اجازت دیتا ہے تو لہٰذا انہوں نے آپ ایک اور نائب امنٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ کیابنٹ ہے ساٹھ فیصد کیابنٹ کے لوگ زمانت پہ تھے کرپشن کیسز پہ اور جو اس وقت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے یہ اور اس کے بیٹے کو یہ انڈر ٹرائل تھے ان کو سزا ہونے والی تھی سولہ عرب روپے کا جو مقصود چپڑاسی کا جو ایف آئیہ کا کیس تھا اور آٹھ عرب کے جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی آٹھ تو چوبیس عرب روپے کے کرپشن کے کیسز تھے جن کے اوپر ان کو سزا ہونے والی تھی جنرل باجوہ نے ایک انڈرسٹیننگ دے کہ تب بچایا شباز شریف کو اور اس کو اوپر بٹھایا کیونکہ شباز شریف سے انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دلوائے گا یہ ساری ایکسٹینشن کے لیے اس نے کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اور بات ہے کہ نواز شریف آڑ گیا کیونکہ نواز شریف تو بھولتا نہیں ہے وہ جب تک امپائر اس کے ساتھ نہ ہو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے اس کو کوئی نیوٹرل امپائر کی اس کے ذہن میں سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ جمخانہ بھی جب میچ کھلتا تھا پہلے اپنا امپائر کھڑا کرتا تھا وہ اس کے لیے چیٹنگ کرتا تھا وہ امپائر اس کو پسان تھا کوئی امپائر جو دیانے داری سے کام کرے اس کو وہ فورڈ نہیں کرتا تھا تو اس نے جب پینما کے اندر سزا ہوئی انواز شریف کو تو وہ کبھی نہیں بھولا کہ وہ سمجھا تھا کہ جو دو برگڈرز تھے جی آئی ٹی کے اندر ان کی وجہ سے سزا ہوئی ہے اور وہ کبھی اس نے معاف نہیں کیا اس لیے ایکسٹینشن نہیں ملی تو اب میں آتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں موجودہ حالات اب یہ ہیں کہ ایک سال سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ایک سال میں ہمارے ملک سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہے کہ جنرل باجوہ نے سازش کر کے ان پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ اور پھر ساتھ امریکنوں کو کہہ کہ حسین اکارنی کے ذریعے کہ جناب عمران خان نے بڑا انٹی امریکن ہے تو اس کے کیا کہ گورنمنٹ گرائی اس نے گورنمنٹ گرائی ایکسٹینشن لینے کے لیے ان کو اینارو دلوایا اس نے اور وہ اینارو جب مل گیا تو ان کا سب سے بڑا خوف اب یہ تھا کہ یہ پہلے پیسہ چوری کرو اب پیسہ چوری کو بچاؤ اور خطرہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان اب واپس نہ آ جائے کیونکہ یہ اتنی مشکلوں سے انہوں نے اینارو لی ہے تو ان کو خطرہ تھا کہ یہ پیسہ پکڑا جائے گا تو سارا ملک سے جو ہو رہا ہے وہ یہ یاد رکھیں میرے پاکستانیوں نے یہ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں اور جو افسوس ہے مجھے کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو ملک محافظ ہیں جن کے پاس پاور ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اور یہ ملکے ہو کے آ رہا ہے کہ ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف کسی طرح امران خان نہ آ جائے واپس تو اگر آپ کو یہ سمجھ آجائے تو پھر آپ کو سب سپریم کورٹ کے پر کیوں حملہ ہو رہا ہے الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے کیوں جناب سارے ادارے ختم کرنے ہیں کیوں کیر ٹیکر گورنمنٹ یہ سارا آپ کو سمجھ آجائے گی ایک ون پوائنٹ ایجنڈ ہے امران خان نے نہیں الیکشن موقع دینا جیت کے آئے کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائے گی وہ واپس پھر کیسز کھل جائیں گے اس کا ڈر ہے بس ساری جو موٹیویشن ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے تو اس سے سارے ہمارے آج جمہوری ادارے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا سارے تباہ ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے ادارے کو انہوں نے کمزور کیا آتے ساتھی انہوں نے ایف آئی اے کو ختم کیا کیونکہ ایف آئی اے میں شباز شریف کے کیسز تھے پہلے وہ ڈاکٹر زوان کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا وہ بچارے ہارٹ اٹیک سے مرا پھر سارے گواہ مارے چار گواہ تھے جو سارے ہارٹ اٹیک سے مار گئے آتے ساتھی اس کے بعد انہوں نے نیپ کے اوپر ایک پہلا اپنا چیئرمن لے کے آئے کیونکہ آٹھ ہرم روپے کے وہاں بھی کیسز تھے پہلے اس کو وہ جو اپنا نیپ کا چیئرمن لے کے آئے اس نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دی اس نے کہا میں یہ نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا وہ بھی اس نے جا کے ریزائن کیا اب ایک اور جنرل صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب اب آپ نیپ کا صرف کام رہ گیا ہے ایک ہی چیز کہ کسی طرح اپوزیشن کو ہمیں کیسے دبان ہے سارے ان کو معاف کر دیئے کیسز گیارہ سو اور ارہ پر آئے کے اب کیسے اپوزیشن کی خلاف انتقامی کاروائی کر دی ایف آئی اے کا کیا کام رہ گیا ہے ان کے کیسز ختم کر کے ہمیں ہمارے خلاف کیسے انتقامی کاروائی کر دی پولیس وہ آدمی اسلام آباد میں جو لے کے آئے ہیں آئی جی اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ پکڑا گیا تھا کرپشن میں اس کو سزا ہونے والی تھی شباز شیف اٹھا کے اس کو وہاں لے گیا اب کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی وہ پورے اس کے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے یہاں پولیس آفیسز جو یہاں لے کے آئے ہیں یہ وہی پولیس آفیسز تھے جنہوں نے پچیس میہ کو ہمارے پر ظلم کیا ان پولیس آفیسز کو الیکشن کمیشن جان کے واپس لے کے آئی ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ بائیس ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ آفیسز اور پولیس آفیسز انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا پچیس میہ پہ گھروں میں گز گز کے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں دو تین بجے رات کے انہوں نے گھروں میں گھسے اور لوگوں کو اٹھایا دروازے توڑ کے اندر گئے لوگوں کو پکڑ پکڑی جیلوں میں لے کے گئے عورتوں کو حراسہ کیا نہ چادر نہ چار دواری انہوں نے گیارہ سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے جب باپ نہیں تھا تو انہوں نے ان آفیسز نے جنہوں یہ ظلم کیا تھا اسی الیکشن کمیشن نے واپس ان کو لے کے آئے اور یہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں ادارے پولیس کا ادارہ پارلیمنٹ کا ادارہ کیسے ختم ہوا راجہ ریاض جو نون کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتا ہے اس کو آپوزیشن لیڈر بنا دی تو پارلیمنٹ بھی کبھی چلتی ہے آپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ ختم اب کیر ٹکر مجھے ذرا یہ بتائیں کیر ٹکر کیوں بنائی گئی تھی کیر ٹکر کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک نیوٹرل آمپ پار آئیں گے اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے یہ کیر ٹکر کا مقصد تھا نہیں تو کیر ٹکر کی ضرورت کیوں تھی کیر ٹکر یہاں کون سی ہے کیر ٹکر وہ ہے جس نے بیٹھ کے الیکشن کمیشنر نے شباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اور فضل رمان کے ساتھ بیٹھ کے پوری ان کی کیر ٹکر گورنمنٹ بنائی اور یہ ہینڈلرز نے ساتھ بیٹھ کے یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ اور کی پی کی بنائی ہے کیر ٹکر سارے ہمارے مخالفین کو لاکے کیر ٹکر گورنمنٹ میں بٹھا دیا اور پھر کیر ٹکر نے وہ کام کیے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا وہ کوئی عام گورنمنٹ بھی کرے یعنی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ بھی کرے وہ بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا جو انہوں نے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن کیے لیکن کیر ٹکر کا تو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا کیر ٹکر کا سارا ادارہ تباہ کیا الیکشن کمیشنر سب سے زیادہ اس میں ملوث ہے وہ بالکل ان کا غلام نیوٹرلز کا غلام اس نے ہر کام وہ کیا جس نے ہمیں ہر طرح نقصان پچھایا ہیومن رائٹس ابیوس میں اب شروع کرتا ہوں پچیس میں کا میں کہہ بیٹھا ہوں اس کے بعد میں ہم بتا چکے ہیں شباز گل کو پکڑا اس کو ٹوچر کیا اور وہ ایک آفیسر جب سے پوسٹ ہوا میں نے جنرل باجوا کو اس کی کمپلینٹ کی میں نے اپنی طرف سے میسیج بھجوائی اس پریزنٹ جو آرمی چیف ہے ان کو بھی میسیج بھجوائی کہ جب سے یہ آفیسر آیا ہے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں کبھی کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی ہمارے ساتھ جب سے ایک ٹائم لائی نہیں آیا ہے اس وقت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو گئی شباز گل کو جب اٹھایا اخوا کیا دو دن رکھا ٹوچر کیا ننگا کیا اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے پر کس قسم کے غلیظ ظلم کیے اس کو جب وہ اتنا ابھی تک شباز گل پوری طرح رکاور نہیں کیا جس طرح کہ اس کے پر پھر ایک کے بعد دوسرے کیسز کیے تو یہ نہیں کہ ایک کیس کیا اس کے بعد اور کیسز کرتے گئے اور جو شباز گل نے کہا تھا exactly وہی بات خواجہ عاصف نے کہی ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور جس طرح پھر آزم سواتی کو اٹھایا گیا آزم سواتی نے کیا کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوا thank you for NRO2 کہ آپ نے یہ پہلے NRO1 شرف نے دیا تھا آپ نے NRO2 دے دیا ہے ساری قوم کو پتا ہے جنرل باجوا نے دیا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے اپنی extension کے لیے دیا تھا لیکن جب وہ اس نے دیا یہ ایک ٹویٹ کی اس کے گھر تین بجے رات کے بچ اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا پھر اٹھا کے لے کے گئے اس کو پھر ننگا کیا پھر اس سے یہ تشدد کیا پھر ریکارڈنگ کی اس کی تصویریں بنائیں اور وہ جو اس کی فلم بنائی ہے وہ دکھائی گئی ہے ہمارے ایک ایم پی نے مجھے خود بتایا کہ جب وہ اسے کہہ رہا تھا پی ٹی آئی چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دکھائی یہ تمہارے سے ہو سکتا ہے اور یہاں رکے نہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا کئیوں کو پتا ہی نہیں تھا کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا جو لگتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کیا اس کو پکڑ لیتا تھا ان کو اسی طرح تشدد کیا وہ جمیر فاروقی اینکر اس کو پکڑ لیا اس کو ننگا کیا اور اس کے بعد جو عشد شریف سے ہوا جس طرح وہ ملک سے گیا کون کن لوگوں نے دھمکیاں دی وہ سب سب کے سامنے ہیں تو یہ سارا ہوا جب سے ایک آفسر آیا اور اس کو یہاں پوسٹ کیا میں نام اس لیے نہیں رہا کہ وہ سنسر ہو جائے گا سب کچھ لیکن تب سے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ ظلم ہونے شروع ہوئے لیکن اب میں آتا ہوں کہ جو آٹھ مارچ کو ہوا میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیئے انچور انکم ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز قوم ہے عمران خان نے نہیں آنا اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں یہ صرف ایک مقصد کے لیے یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی کی پاپلیریٹی بڑھتی جا رہی تھی مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے اللہ کا کرم ہے لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے تو وہ جتنی جتنی اوپر جا رہی تھی اور بائی الیکشن میں سینٹیس میں سے تیس ہم جیت گئے تو اس وقت انہوں نے پلان کیا ہے مجھے مروانے کا دینی انتہا پسند کے لیے مجھے پتہ ہے کون ہے بیچ میں مجھے پتہ ہے وہ آفیسر اس پر پوری طرح ملوث تھا مجھے پہلے سی پتہ تھا میں نے بار بار آپ کو کہا میں نے چھے ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے وہ اٹیمٹ کیا اللہ نے بچا لیا پھر ساری ایویڈنس انہوں نے ختم کی جی آئی ٹی کے جتنی بھی جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ ملوث نہیں تھے تو کون تھے اور یہ کتنے طاقتوار تھے کہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹی پھر بھی ہم بے باستے وہ جی پیچھے سے حکم آیا ہے وہ انہوں نے بس جی آئی ٹی سیبوٹاج کی اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے اوپر ہمارے لوگوں پہ دھمکیاں لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور پھر آٹھ مارچ کو جبن میں شروع کی اپنی کیمپین جب سپریم کورٹ نے ناؤنس کر دیا تیس اپریل کولیکشن اس کے بعد ہمارے پاس ایویڈنس ہے عدالت میں ہم جا چکے ہیں زلہ شاہ کیس میں عدالت میں ہم جا چکے ہیں انہوں نے بلکل غیر قانونی طور کے اوپر ہمیں دفعہ ایک سو چوالیس لگائی ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے یہ عدالت میں آپ کیس سلا گیا ہے پہلے غلط ایویڈنس لگائی غلط قانون اس کو پر لگایا وہ لگ ہی نہیں سکتا تھا ایک سو چوالیس اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر مار دھڑ کی ہم تو سارے ریلی کے لیے نکلے ہوئے تھے انہوں نے پورا ہم ہر بار وارٹر کیننز جو ٹیئر گیسنگ جو کی اور پھر زلہ شاہ کو پگڑ کے ٹوچر کر کے مارا پھر جھوٹ بولا پہلے کہا قتل ہوا ہے پھر جھوٹ بولا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو پوسٹ بارٹم رپورٹ آئی اس میں چھبیس ڈگہ اس کو ٹوچر کیا گیا تھا اور یہ انڈینائیبل رپورٹ ہے اس رپورٹ یہ سب کے سامنے یہ سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے کہ کس طرح اس کو پرتشدد کر کہ پھر اس کو سڑک کے کنارے پھین گئے وہ اس کا بھی میرے اوپر کیس ڈال دیا کہ پہلے شروع میں کہ میں نے تین سو دو پٹ لگا دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو لیکن اس کے بعد جو انہوں نے چودہ کو کیا اب ہم ہم نے عدالت میں اب اس کا کیس کیا ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس ہے کیسے انہوں نے پہلے ایک ڈی آئی جی کو لے کے آئے جبکہ ایک انسپیکٹر کا کام تھا وارنٹ ایشو کرنا پہلے تو وارنٹ ایشو کرنی چاہئے تھی ان کو بنی گالا اس کی پوری پروسیجر ہے اور پھر سے وارنٹ کیا تھی کہ میں نے وہ صرف عدالت میں پیش ہونا تھا اٹھارہ تاریخ میں پہلے سی کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت میں پیش رہا ہوں اس کے باوجود وہ وارنٹ بجائے انسپیکٹر لانے کے ڈی آئی جی لے آیا ہمیں تب ہی لگا پھر ہزار پولیس جمع ہو گئی ہیں پھر یہاں ٹیر گیسنگ شروع ہو گئی میں نے اپنے وکیلوں کو بلایا میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے وکیلوں کو کہا اگر میں نے کوئی قانون توڑا ہے اگر قانون کیونکہ میں رول آف لاؤ میں بلیو کرتا ہوں انصاف کی تحریک ہے ہماری میں نے کہا اگر کوئی میں نے غلط نہیں کیا میں تیار ہوں سارے میرے وکیلوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میکسمنم اس میں یہ ہے کہ آپ ایک اشورٹی بانڈ دیں میں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے اشتیاہ خان میں نے ان کو اشورٹی بانڈ دیا کہ جائیں ان کو پلیس کو دیں اور اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے جو سیکشن سیونٹی فائیو ہے کرمنل پروسیجر کورٹ کا وہ واضح ہے کہ ایک دفعہ آپ اشورٹی بانڈ دیں آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا آپ کو ریسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ عدالت میں تو پیش ہونا تھا میں نے جان کے سی سی پیوں نے وہ اشورٹی بانڈ نہیں لیا ادھر سے سب کو یہاں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب ہے سب کو پتا تھا جس طرح انہوں نے ذل شاہ کو اٹھا کے قتل کیا ایک میرے انہی لوگوں نے میرے اوپر واردات کی یہ جو قتل کرنے کی یہی لوگوں نے کی اور سب نے یہاں کہا کہ آپ کو بالکل ان کو ہماریسٹی ہونے دیں گے کہ آپ کو قتل کر دیں گے آپ کو یہ اسیسنیشن اٹیمٹ ہے یہ اخواہ کر کے قتل کریں گے آپ کو اس لیے یہاں پھر لوگ کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد عدالت میں میں گیا ہائی کورٹ لوہر ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ میرے گھر کے اوپر یہ اٹیک نہیں کر سکتے انہوں نے انہوں نے کہا جی سرچ وارنٹ چاہیے لوہر ہائی کورٹ بقاعدہ ان کو بتایا کہ کون سا آفیسر ہماری طرف سے ہوگا ایس پی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا اور وہ پرمیشن سے ہی آیا گھر سرچ کیا جائے گا وہ ہو گیا سارا لوہر ہائی کورٹ نے کلیر کر دیا انسٹرکشنز دیں کہ آپ نے کرنا میں جاتا اٹھارا کی صبح اسلامباد گھر پہ دعویٰ بول دیتے میں جب وہاں پہنچ تو پتہ چلتا ہے میرے گھر پہ اٹیک کر دی لوہر ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کیا پولیس کون اتنا طاقتوار تھا جو لوہر ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دے مجھے ایک میریسٹریٹ کے عدالت میں جانے کے لیے میرے گھر پہ ہزار پولیس والے آگئے اور رینجرز آگئے اور یہاں ساری چھپیس گھنٹے ٹیک کیا تو لوہر ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ پولیس نے اس کے پروانی کی لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں کی جب فاد چوہدری کو پکڑا تو لوہر ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو پریزنٹ کرو اس کو اسلامباد لے گئے علی امین کو وہ اسلامباد ہائی کورٹ اس کو دیتا ہے بیل دیتا ہے اس کو پکڑ کے بکھر لے جاتے ہیں حسان نیازی وہ نکلتا ہے وہاں سے بیل لے کے عدالت سے اس کو پکڑ کوئی اور کیس لگا کے اس کو اٹھا کے پہلے ادھر لے جاتے ہیں کوئٹہ پھر اس کو لے جاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں پھر اس کو پشاور لے جاتے ہیں تو یہ قانون یہاں تو ہے ختم ہی ہو گیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ دھاگے سے لٹک رہی ہے ہماری جمہوریت اور رول آف لاؤ کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یہاں کہ جو عدالت کا بھی فیصل ہے کیونکہ کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے پولیس بھی نہیں کسی کی سنتی کوئی سارے ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ میرے گھر کے پر جو اٹیک کیا اس کے اوپر بھی ہم عدالت میں گئے ہوں ہیں کہ کس بیسز کون سے قانون کے تحت انہوں نے جب ہائے کورٹ نے ان کو واضح کہا تھا کہ سرچ وارنٹ کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا دروازہ توڑ کے اندر لوٹ کے لے گا گھر جو چیز ملی اٹھا کے لے گی پولیس جو چیز ملی توڑ دی رونے لوگوں کو پکڑ کے لے گا نوکر کو پکڑے کے لے خنسامے کو لے گا پکڑ کے اس کو مارا اتنا اس کے بعد میں اسلام آباد میں پھر سے یہ بتانا جاتا ہوں یہ قتل کرنے کی سازش تھی جو گھر پر اٹیک کیا مرتضی صاحب ہٹو ٹائپ قتل کرنا چاہتے تھے پھر میں اسلام آباد جاتا ہوں اٹھارہ تاریخ وہاں پورا پلان بنا ہوا تھا جوڈیشل کامپلیکس کے اندر پورا ٹرائپ تھا نامعلوم افراد سی ٹی ڈی کے کپڑوں میں وہاں تھے وہاں وکیلوں کے کپڑے میں نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ایک دن پہلے سارا ٹیک آور کر لیا جوڈیشل کامپلیکس کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پولیس چھتوں سے پتھر ماری ہے اشتیال پیدا کر رہی ہے تاکہ وہاں کوئی انتشار پھیلے اور انتشار کے اندرجی عمران خان پھر قتل ہو گیا جو وہاں ہوا ہے جوڈیشل کامپلیکس میں جس طرح انہوں نے شبلی فراز سینیٹر ہمارا اس کا نام لکھا ہوا تھا اس کو مارا ہمارا جو سلطان تھا عمر سلطان اس کا ناک توڑ دیا اس کو مارا اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے اور وہ شکر ہے کہ وہ بینجسٹریٹ نے میری گاڑی میں آخر میں وہ میرے سے لیا نہیں تو اگر میں اوپر چلا جاتا تو میں نہیں بچنا تھا تو وہ در سیکنڈ ٹائم میں بچا ہوں پھر سے پلان بنا ہوں تک قتل کرنے کا اور پھر اب کیا ہو رہا ہے اب پلان یہ بن رہا ہے کہ میرے جو اردگرد لوگ ہیں ان سب کو باری باری پکڑو جو پارٹی میں تکڑے لوگ ہیں ان کو پکڑو کیونکہ اب اگر ان کو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو طریقہ یہ ایک ہے کہ تحریک انصاف کے سارے جو تکڑے لوگ ہیں یا میرے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو پکڑو اس میں علی امین کو سب سے پہلے پکڑا مراد صحیح کو پوری پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پر بھی کوئی نہ کوئی کیس جالیں حالی کہ وہ کیس ہی نہیں ہے میرے اوپر جو کیسز ہیں میں ذرا آپ سامنے دو کیسز ہی انہوں نے بنائے ہوئے تھے باقی دو سارے دہشتگردی کے کیسز ہے یا یا یہ جس طرح ذل شاہ کے قتل کے کیسز اس طرح کے کیسز ہیں دو کیسز تھے ایک کیس تھا میرے اوپر فورن فنڈنگ کا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ کا کیس ختم ہو گیا اور جج نے کہا جناب یہ کیسی نہیں ہے کہ امران خان نے کیسے یعنی جو پہلے تو فورن فنڈنگ نہیں تھا پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہو گئی تھی فورن فنڈنگ تو اب نکلی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امران خان نے کیسے اس میں کچھ کیا ہے وہ ختم ہو گیا کیس اب ہے جناب توشہ خانہ کا کیس یہ بڑا مزدار کیس ہو گیا اللہ الحق ہے یہ کیس کیا ہے کہ امران خان نے کوئی اپنی گھڑی بیج دی تھی اصل میں تو یہ ہے نا پیسے دے کے ہمیں پچاس فیصد دے کے آپ جو بھی توفہ رکھ سکتے ہیں اپنی اپنی گھڑی بیج دی تھی یہ سارا کیس ہے اب اس میں پتہ کیا چلا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف نے دس سال ایک چوری کی گاڑی چلائی توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیر کیے بغیر گھر میں رکھی دس سال جب یوسف رضا گلانی جب مشرف کے دور درہ ہوا تھا کہ پتہ چل جائے گا چوری کی گاڑی ہے جب یوسف رضا آیا تو تب کہا کہ اس کو لیگلائز کرو اس کے پھر پیسے دیئے تھوڑے سے لیکن قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے پتہ چلا کہ آصف زداری کی تین گاڑیاں ہیں تین گاڑیاں اس نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں وہ بھی کسی کو بھی نہیں آیا کہ تین گاڑیاں آپ نے جو آپ آپ نے چوری کی ہیں لیکن ایک اور بھی چیز نکلائی ہے اب یہ پتہ چلا ہے کہ مریم نے بھی ایک توشہ خانہ کی گاڑی ڈیکلیئر نہیں کی اور وہ بھی کوئی دو کروڑ روپے کی بعد میں بیج دی چلا کے یہ ساری چوریاں ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی اکیت ہے تو میں نے اتنی کی بیچی توشہ خانہ سے گاڑی آپ نہیں نکال سکتے اور پتہ چلا ہے کہ ان تینوں نے گاڑیاں نکالی ہیں تو یہ چوری ہے تو خیر وہ بھی سامنے آگیا لیکن جو میں آپ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں آج میرا مقصد یہ جو آپ کی ٹاک کا وہ یہ ہے کہ اب اگرہ فیز شروع ہو رہا ہے فیز یہ ہے کہ عمران خان کے ارگر لوگوں کو پکڑو پی ٹی آئی کے مین لوگوں کو اس وقت کیسز کرو اور ان کو پکڑو کہ اگر الیکشن ہو نہیں ہے تو ان کی پارٹی کو بالکل کمزور کر دو یعنی یہ کیسز میں ہل جائے رہے یا جیلوں میں چلے جائیں اور اس کے بعد الیکشن کروا دو جس طرح انہوں نے کراچی کے اندر ایک لوگل گورمنٹ کا الیکشن کروایا تھا لوگوں کو اٹھا لیا کیسز کر دیئے دانلی کی لوٹ آن آٹ کے اوپر یہ پیپلز پارٹی اس کا ووٹ بیک ہی نہیں ہے کراچی میں وہ جی جاتی ہے یہی ان کا پلان بنا ہوا ہے اب تک علی مین کو اس کے بعد انہوں نے افتخار گومن وہ میرے سیکیورٹی کے چیف تھے اس کو اٹھا لیا ایک ہمارے شاہد شاہد حسین لندن سے آئے ہوئے وہ اپنے کام چھوڑ کے یہ آئے کہ ہماری یہ سیولنس یہ جو الیکٹرونک ہے ہر جگہ یہاں چیزیں رکھ دیتے ہیں کوئی ڈیوائس رکھ دیتے ہیں کہ جاسوسی ہو یہاں تو وہ انہوں نے وہ کر رہے تھے اس کو اٹھا لیا اس کو دو تین دن دے کے واپس آیا ازر مہشوانی کو آٹھ دن غیب کر دیا اخواہ کر لیا اس کے بعد اس کو اس کو چھوڑا آکے اور اس نے پھر پورا اپنا عدالت کے سامنے بتایا اس سے کیا ہوا ہے کئی اور سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا ہوا ابھی تک ایک دو کو واپس کیا ان کو پر تشدد کیا انہوں نے ایک کوئٹہ سے پکڑا اس کو پر تشدد کیا اس نے کہا جی میں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں جب وہ نکلا باہر پھر انہوں نے میرے وہ جو بنی گھالا میں میرا گھر دیکھتا ہے رضا اس کو پکڑ لیا اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہ اتنا ڈرہ ہوا ہے وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے ہم اسے پوچھتے ہیں بتا ہوا کیا وہ اس کو کئی گھنٹے رکھا اور وہ اس سے جو بھی کیا ہے وہ بچارہ چپ کر کے بیٹھا ہو گئے جی میں بتا ہی نہیں سکتا اب میرے انہوں نے میں آپ کو بتا دوں جب میں پرائیم منسٹر تھا میرے گھر میں جو دو ملازم تھے ہم نے ان کو پکڑا وہ ایک ڈیوائس رکھنے والے تھے میرے بیڈروم میں تو ان کو جب پکڑا تو آج سے جب ان سے پوچھا تو پتہ چلا ان کو تنخواہ پر لگایا ہوا تھا میں پرائیم منسٹر تھا ایجنسیز تھے ان کو تنخواہ پر لگایا ہوا تھا اب جو یہ میرے خنسامے کو پکڑا یہاں اب اس کو اس سے جب اس نے بتایا کہ جی پوچھ رہے تھے بام پروف ہے شیشے میرے کمرے کے یا وہ بلٹ پروف ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے کچن سے وہاں پہنچتے ہوئے بیڈروم تک مجھے اس کو نکالنا پڑا کیوں نکالنا پڑا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے پیرول پہ نہ چلا جائے اسی طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کروں کیونکہ وہ بتا ہی نہیں رہا اس سے کیا کیا تو جس سے پکڑتے ہیں اس سے پھر آفر کرتے ہیں پیسے آفر کرتے ہو سکتا اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر کے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے میں آج جو ساری میری ٹاک وہ یہ تھی کہ میں نے ساری اپنی قوم کو آج بھی اور میں تیار کر رہا ہوں کال دے رہا ہوں اپنی پاٹی کو اپنی قوم کو کہ ہم نے اب سب نے پرامل انتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد انہوں نے ستائیسویں کے بعد پلان کیا ہوئے اور پکڑ دھکڑ کرنا یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زمان پاک کے پر بھی ایک اور واردات ہو یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے اور یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں یا ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑھیں تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشنئر لڑ سکے اور کیر ٹیکر گورنمنٹ جس کا صرف پھر سے میں بتا دوں کیر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے الیکشن کروانا وہ کیر ٹیکر جو کر رہی ہے کبھی یعنی نون لیکہ بھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے سارے پی ٹی آئی کے پکڑے تین ہزار بغر پکڑ لی ہیں کوئی نون لیکہ نہیں ہے اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے اور ہمیں دبا رہی ہیں کبھی ایسی بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے تو ان کی ساری کوشش جو ہے میں آج اپنی قوم کو آپ کہہ رہا ہوں کیا ہم نے یہ چپ کر کے بیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے میں اپنے سارے کارکنوں کہہ رہا ہوں تیاری کریں میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ تیاری کریں ہمیں پورا منتجاج کرنا پڑے گا ہمیں ہم یہ چپ کر کے جو ظلم آگے کرنے بھی جا رہے ہیں ہم یہ سہنے نہیں لگے اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں گے یہ جو این ار او کے چور بیٹھے ہوئے اوپر آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربیں کامیاب نہیں ہوتے اگر یہ خوف جو پھرا رہے ہیں ایک سال سے خوف پیدا کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کٹا ڈال دی ہے عبران خان کے اوپر آپ جیتی نہیں سکتے ہر کو ہمارے لوگوں کو ڈربارلائز کرتے ہیں جو بھی اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے چاہتے ہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑا قوم کو پتہ ہے جو الیکشن لڑنے والے اس سے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہے ہیں ہلکوں کے اندر وہاں صرف اس سے پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے ہمارے پاس تو ایک ایک ہلکے پر کینڈیڈیٹس اتنے آگئے ہیں ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو تو اس سے کوئی کام صرف ایک ہو رہا ہے ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو اس وقت بھی ٹائم ہے سوچ لیں کہ اس قوم کو بچائیں جس طرح جا رہے ہیں یہ اس طرح اگر جس طرح ہم ابھی جا رہے ہیں معاشر تباہ ہو گئی ہے وہ تو ٹھیک ہوئی نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو اور جس طرح یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا پاکستان میں اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو آج وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کے اور جو بھی کوشش ہی کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے اس لیے ساری قوم کو ایک کو تقیدوں کے اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ہم سب کو نکلنا پڑے گا اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا پاکستان پائندہ بھائندہ